ایدے جوانی میں دیکھے تھے کیسے کیسے خواب سہانے ان خوابوں میں ہم لکھتے تھے اکثر خوشیوں کے افسانے ایک نئی دنیا کی کہانی ایک نئی دنیا کے طرح میں ایسی دنیا جس میں کوئی دکھ نہ دھیلے بھوک نہ جانے اور لکھا تھا ہم سب نے دیکھے اس دھرتی کے دردندہ میں سوچا تھا کہ سب دکھ لیں گے غربت کے سب پاپ مٹانے ایک طرف تھی جنتہ ساری ایک طرف تھی چند گھرانے ایک طرف تھی بھوکے ننگے ایک طرف کاروں کے خزانے ہم نے اپنا جو ریجسر کروانا ہے اعتجاد کہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے انصاف کو آزاد کروانا ہے سب پہلے کہ کچھ رہائی ملتی الٹا چیف جسس کو پگڑ کے نکال دیا گیا ہے جب تک جہاں آزادی اس کی انصاف کی نہیں ہوگی تو ہم جا کے کیا کریں گے سپریم کورٹ میں بھائیوں یہ کرفتاری غیر آئینی ہے یہ کرفتاری غیر قانونی ہے ہم آئین کی تمیز کرتے ہیں ہم قانون کی تمیز کرتے ہیں مگر اس وقت ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں اس وقت ہمارے ملک میں کوئی آئین نہیں اپنا چیزیوں اس نیسرے میں کھڑ کو اٹھائی رہی اُس کو آزادی سے خیاد لائے اُس کا خیاری اردان کروانا ہے حفوان کی اردان کرے گی ہمارے ملک کے اندر ایکچھلی تین کو ہوا ہے تیسرا کوٹ اٹھا ہوا ہے جب چیف جسٹس چودری افتیکار ہے پریزیڈنٹس آب دبار اسوسییشنز پروسیشن کو لیڈ کی ہیں سپریم پورٹو فیصلہ کرے گی اگر وہ حکومت کے خلاف بھی جائے حکومت کو اس فیصلے کو اکسیپ کرنا چاہیے پتھر دل والے بستے ہیں جو پیار کو گھے سمجھتے ہیں اور کھوڑ کے دل کو ہستے ہیں کبھی جان پے کھیل کے بھی جگ میں پسموں کو نباہ تابت نہیں موجودہ چیز جسٹس ہے میں مطالبہ کرتی ہوں کہ چیز جسٹس اور پاکستان کو رہا کیا جائے میں مطالبہ کرتی ہوں کہ سپریم پورٹ کے سب جسٹس کو بھال کیا جائے چیز جسٹس اور پاکستان کے گھر پر ہمارا پاکستان کا پرچم ننائیں گے ان کو زید نہیں دیتا کہ اپنے چیز جسٹس کو گردار کر کے جیل میں ڈالیں ہم جو پوری اچھاتے ہیں کیونکہ ہم اصلیہ کی آزادی چاہتے ہیں جب چیز جسٹس کو ہٹایا گیا جو سب پولٹیکل پارٹیز نے چیز جسٹس کا ساتھ دی ہیں عمران خان تھا قاضی تھا ایم اے میں تھی اے آر ڈی کے پارٹیز ہیں پیپلز پارٹیز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آئیں کی تحالی ہو اور جب آئیں کی تحالی ہو جب چیز جسٹس کی بھال ہے اور دھوڑ کے چل کو ہستے یہ بیان ہے پابندی ہے پرائی سیلیکٹر پرائی منٹ کے پر وہ پابندی جائے اور جو بیانس کو پاور ہے بہتنین پریزنسٹی اور پرانسنسٹر وہ آتی ترمیر جو پریزنسٹ کا پاور ہے وہ چلے جائے ہندی کا بھی جلسہ کریں گے اور ہم اس کے بعد نہور سے نوم ماز کریں گے پریزنسٹی کی آزادی ہم چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پریزنسٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمیں چیز جسٹی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے پی 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 ملن سمیت ڈیٹریشن متنسٹی کی رکھائیiin چیز جانبی پی پیوزنج جسٹی کی یدیانت باتنسٹی کی نلسٹی کی جسٹی کی نلسٹی کی جسٹی کی تیرین آج ہی کا وہ دن تھا نو مارچ نو مارچ کو یہ ٹیوز اسس کے خلاف ایکشن ہوا اور آج ہی کا دن نو مارچ کو اسی جورشتی کے بارے میں اس کی ریشتی کے بارے میں پیشلا ہو رہا ہے انشاءاللہ we will come up to the expectations of the people of Pakistan میں نے حدیث نہیں لکھ دی ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے ایک پولٹیکل اگریمنٹ ہے عوام نے جمہوری قوتوں کو ووٹ دیئے انہوں نے منشور کو ووٹ دیئے اور انہوں نے ووٹ دیئے تحسر کے آئین کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے ووٹ دیئے صحافت کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے ووٹ جو دیئے ادلیہ کی آزادی کے لیے دیئے میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم تحسر کا آئین بحال کریں گے اور ہمیں منڈیٹ ملا روٹی کپڑا مکان پر مجھے منڈیٹ نہیں ملا کہ آپ سپریب کورٹ کے بار کے جیجز کو ویئن سٹیٹ کریں مجھے نہیں ملا ہے انہوں نے حاصل زرداری صاحب کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے کمیٹمنٹ ہے کہ دو نومبر کی جو دشنی جو ہے وہ اس دبارہ روای کو پاکستان کی جمہوری قوتیں جنرل مشرف کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ پاکستان کی عوام کو بٹھانا چاہتے ہیں اس عوام کا نمائندہ بیٹھے گا اور وہ جو بیٹھے گا وہ پہلے دن اس کو ہمیں شرف ہوگا انشاءاللہ جسٹی بلے گی کہ وہ خود 52.8.B کو سرنڈر کرے گا پاکستان کی والد اور پیپل آف پاکستان کو پہلا اپنا توفہ وہ یہ دے گا پہلے دن سے ہمارا یہ ایک پاکستان کا منشور ہے اور مہترمہ بن نظیر بوٹو صاحبہ کی کمیٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو بحال کریں گے آپ کا کیا خیال ہے شمار تسبیح دانہ میں امام نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہاں لانگ بارچ لیڈ کی لاہور میں اور میں ریسٹ ہو گیا میں تو چیف جسٹس کی ازادی کے لیے کر رہا تھا میں تو میڈیا کی ازادی کے لیے کر رہا تھا اس شخص تو مہترمہ بن جندہ تھی میں دعوت دیتی ہوں سب جمہوری پسکت قوتوں کو کہ آپ لوگ شامل ہو جائیں تاکہ پھر ہم لاہور سے تیرا تاریخ کو لانگ بارچ شروع کریں اور ہم پھر لاہور سے لکھلیں گے اسلام آباد کے لیے جب تک آئین کو پہال نہیں کیا جائیں اگر ہمیں گریپتار کیا جاتا ہے تو میں اپیل کرتی ہوں باقی لوگوں سے جو بہار ہے کہ آپ لوگ اس سے تو شہر کو جاری رکھیں آپ لوگ پھر آخر کے گریپتاری پیش کریں آخر کے اوزاد روچیس کریں اور آئین کی پہالی کا مطالبہ جائیں اور میں اپیل کرتی ہوں کہ اگر ہمیں بھی گریپتار کیا جائیں تو ہر شہر سے آپ ساروائے جمہوریت میں شامل ہو عوامی طاقت کا مظہرہ کریں طاقت کا سا چشمہ عوام ہے یہ خائقِ خدا ہے خائقِ خدا کو کوئی نہیں روک سکتا کہ مجھے خدا ہے کے بتا ہے کہ بھی کیا کیا جائیں کچھ پوش ساکتا ہے موسیقی